بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ دوستو آج آپ کے ساتھ سیخ کباب بنانے کا طریقہ شیئر کروں گا سیخ کباب ہم جب بھی بناتے ہیں گھر پہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں تو آج آپ کو سو فیصد فیل پروف زبردست قسم کے سیخ کباب سیخ کباب مسالہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا پورا ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ کہ کتنا ہم نے پیازی ایوز کرنا ہے کتنا کیمہ ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہم نے اس کی میرینیشن بنانی ہے تاکہ کیمہ ہمارا بہترین رہے اور ہم اس کو سیکھوں پہ لگائے تو کباب بلکل بھی نہ گرے تو آج آپ کو مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں نہ ہی آپ کو انگیٹھی چلانے کا جنجٹ ہوگا نہ ہی آپ کو کوئلہ جلانے کا جنجٹ ہوگا بغیر انگیٹھی کے بغیر کوئلے کے ہم اس کو گھر کے کچن کے اندر بنائیں گے تو آج کا جو جگار ہے بہت زبردست ہے چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ گوشت لیا ہے گوشت کی اگر ویٹ کی بات کریں تو آدھا کلو گوشت ہے اب اس کے اندر جو بوٹی کا سائز ہے وہ ہم نے میڈیم رکھا ہے اس کے ساتھ چربی ہے آدھا کلو کے اندر ہم سو گرام اس میں چربی شامل کریں گے میرے پاس بیف کی چربی ہے اگر آپ کو بکرے کی فیٹ ملتی ہے تو وہ آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو اس کا فلیور اور ٹیسٹ خوشبو زیادہ ہوتی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو کیمے کو دو دفعہ مشین سے نکال لیا ہے اور کیمے کی کنڈیشن دیکھیں بلکل پیسٹ بن گیا اور بلکل باریک سا ہو گیا ہے تو اسی طرح سے دو دفعہ کیمے والی مشین سے یہاں بریک جالی والی مشین سے نکال لیں تو ایک دفعہ نکال لیں اگر جالی موٹی ہے تو دو دفعہ نکال لیں اب یہاں پہ سو گرام پیاز استعمال کریں گے دو انچ کا ٹکڑا ہدرک ہے دس جوے لسن کے ہیں آٹھ سے دس سبز مرچے ہیں اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے مطلب اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے میٹ چوپر کے اندر ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت سے بہن بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ کون سا میٹ چوپر استعمال کرتے ہیں تو یہ میرے پاس سلور کرسٹ کا میٹ چوپر ہے یہ کافی پرائز میں بھی کم ہے اور آپ کو ایزیلی مل جائے گا دراز وغیرہ سے اچھا یہاں پہ ہم نے ململ کا کپڑا ڈالنا ہے ململ کے کپڑا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے یہ پیاز اور مسالہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا اس کا پانی نکال لینا ہے تو سیکھ کباب بناتے وقت اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے پانی جو ہے نا وہ ڈسٹرپ کرتا ہے پانی کی وجہ سے کباب پھٹ جاتے ہیں سیکھوں سے نیچے گر جاتے ہیں اگر ہم سیکھ کباب کے اندر بہت زیادہ چربی کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ روگن جب سیکھوں سے پگلتا ہے پھر بھی کباب پھٹ جاتا ہے اچھا اس کو کیمے کے اندر شامل کرنے کے بعد سیکھ کباب مسالہ تیار کریں گے ایک پھول لیں گے جیفل کا اور دو سے تین پھول لیں گے جیویتری کے اور اس کے ساتھ دارچی نہیں ہے چار سے پانچ ٹکڑے ہیں دو بڑی لائچی ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ ہے ایک تیز پتہ ہے اچھا اس کو ہم گرائنڈر والے جگ کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے اس کے اندر نمک ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون لال مرچ اور ون ٹی بل سپون اس کے اندر دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہلدی شامل کر دیں گے اب اچھی طرح اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو یہ ہمارا سی کباب مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر ہم مین انگریڈینٹ شامل کریں گے مین انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کے اندر کٹا ہوا دھنیا یہ ہم نے ون ٹی بل سپون شامل کرنا ہے کٹی وی مرچ اس کے اندر ون ٹی سپون شامل کرنی ہے اور اچھی طرح مکس کر دینا ہے اب یہ ہمارا سی کباب مسالہ تیار ہو گیا آپ اس کو سی کباب میں بھی ڈال سکتے ہیں توا کباب میں بھی ڈال سکتے ہیں اور کوفتے کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور اوریجنل اس کی خوشبو ہے آپ کو بزار سے مسالہ لینے کی ضرور نہیں پڑے گی انشاءاللہ اب یہ مسالہ کیمے کے اندر شامل کر دیں گے پھر اس کے اندر ایک چھٹکی میٹھا سوٹا شامل کریں گے میٹھا سوڈا کباب کو پھلاتا بھی ہے اور کباب کے اندر چمک اور شائن بھی لے کی آتا ہے اب یہاں پہ بہت اہم سٹیپ ہے کیمے کی مکسنگ کیمے کی مکسنگ ہم نے اچھی طرح سے کرنی ہے جتنا زیادہ آپ اس کو اس طرح فنگر کے ساتھ مس لیں گے اس کو مکس کریں گے اتنا زیادہ اس کے ریشے کھولیں گے اور کیمہ ہمارا ہے نا وہ سکھوں سے نیچے نہیں گرے گا بہترین بنے گا اس ٹیج پہ آکے ہم اس کے اندر گھی شامل کریں گے یہ میرے پاس دو ٹیبل سپون گھی ہے آپ اس کے اندر کوئی سا بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے دیسی گھی ڈالا ہے آپ ڈالڈا اور کوئی سا بھی کوکنگ آئل نہیں ڈالنا صرف گھی استعمال کرنا ہے یا مکھن استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کیمے کی کنڈیشن دیکھیں بلکل یہ پیسٹ بن گیا ہے اور یہ گھی اس کے اندر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ کباب اس سے اچھی طرح جڑ جائے گا اور اس کو گرنے نہیں دے گا اب یہاں پہ ہم نے ہاتھ کو پہلے پانی لگا لینا ہے پانی لگانے کے بعد اس طرح کیمہ اٹھانا ہے کیمہ اٹھا کے اس کو ہاتھ کے ساتھ ہم اس کا پیڑا سا ایک بنا لیں گے بال بنا لیں گے گول سا تو گول کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ایک سیکھ لیں گے کباب والی سیکھ لیں گے یہ دیکھیں میرے پاس ایک کباب والی موٹی سیکھ ہے اس کے اوپر ہم یہ اس طرح سے کباب لگا دیں گے اب یہ دیکھیں ابھی سے آپ کو پتا چاہ رہا ہے کہ کیمہ ہمارا کتنا زبردست اور سمود ہے یہ بالکل نہیں گرنے والا اور بہترین تیار ہوں گے کباب یہ دیکھیں اس کو آپ کوئلے پہ بھی بنا سکتے ہیں بغیر کوئلے کے اپنے کچن میں بھی بنا سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا بنانے کا یہ دیکھیں جناب کباب تیار ہو گیا ہاتھ کو پانی لگا کے اس کے کورنر کو ہم نے اچھی طرح بند کر دینا ہے کورنر سے بھی کباب پھٹ کے گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جناب اس کو گم آکے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پرفیکٹ کباب تیار ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک لوہے کی کڑائی لی ہے اب کوئی سی بھی لوہے کا برتن لے کے اس کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر کباب رکھ دینے ہیں نیچے میں نے آگ جلا دی ہے پہلے لوہے کو پری ہیٹ کر لیا تھا یہ کام اب توے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں میں نے لاشٹ یئر توے کے اوپر بھی کباب بنائے تھے اس کو بھی کافی لوگوں نے پسند کیا اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آئی بٹن میں ڈال دوں گا بکرہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریسپیز ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی تو یہاں پہ دیکھیں کباب کو جب ہیٹ لگنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم نے اس کی سائیڈیں چینج کرنی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی اس کو اسی طرح سے ہم نے پکا لینا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو ہاف ڈن کریں گے ہاف ڈن کرنے کے بعد اس سٹیج پہ آ کے آپ اس کو فریزر کے اندر رکھے فریز بھی کر سکتے ہیں کسی بھی آپ اس کو پلیٹ میں رکھیں فریزر کے اندر رکھے کباب جب جم جائے تو اس کو آپ کسی پولیٹنگ پیکٹ کے اندر ڈال کے لمبے عرصے تک سی کباب کو سیو بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ نکالیں اور اس کو بنا لیں تو آگے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں کباب ہمارے کتنے زبردست تیار ہو رہے ہیں ابھی دیکھیں دونوں سائیڈوں سے بلکہ ساری سائیڈوں سے ہم نے اس کو اچھی طرح پکا لیا آپ کباب کی کنڈیشن دیکھیں تو ابھی جناب کباب کو اتارنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے نیچے سے اس طرح تھوڑا سا ہلانا ہے اس کو پھر اوپر والی کورنر سے ہلانا ہے اور پھر ہم نے اس کو نکال دینا ہے تو اس طرح کباب ہمارا اترتے وقت ٹوٹے گا بھی نہیں بہت ہی بہترین اتر جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ کیونکہ کورنر سے یہ فس جاتا ہے تو اس کو یہاں سے پہلے ہم نے الیدہ کرنا ہوتا ہے اب باقی کے جو کباب ہے وہ بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے برتن آپ کے پاس کوئی بھی پرانا برتن ہو آپ اس کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں اور لوہے کا برتن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوہے کا برتن جو ہے اس کی بہت زیادہ سمیل بھی نہیں ہوتی اور اس کی ہیٹ بھی زبردست ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم نے کباب ڈالنے کے بعد اس کو ایک فرائی پین کے اندر ڈال دیا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کے اندر ائل بھی ڈال دیں گے جیسے ہم سیکھوں پہ ائل لگاتے ہیں اسی طرح سے اس کے اندر ائل ڈال دیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ کلر دے لیں گے پھر یہاں پہ کوئیلے کا سموک دیں گے کوئیل کے کو اچھی طرح پکا لینا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ ائل ڈال کے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے پانچ منٹ جب کور کرنا ہے آگ آپ نے بلکل دموالی کر دینی ہے پانچ منٹ کے بعد ڈکن کھولیں گے تو خوشبو ہیں پورے محلے میں پھیل جائیں گی اور سیخ کباب دیکھیں ہمارے کتنے زیادہ پرفیکٹ جوسی نرم مکھن ملائی کی طرح سوفٹ اور مزیدار تیار ہوئے ہیں یقین کریں آپ یہ کباب ایک پلیٹ میں اتاریں اور اس کے بعد آپ اس کو دوسری کسی پلیٹ میں شفٹ کر کے تو مہمان ہو گیا کہ سرف کریں گے تو وہ پہچان نہیں سکیں گے کہ آپ نے اس کو کوئلے پر بنایا ہے یا آپ نے سمیولا کی ریسپی دیکھ کے کوئی دیسی جگار لگا کے بنایا ہے تو جناب آج کا ہمارا بیف کباب تیار ہو چکا ہے دیکھیں ابھی آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اوپر سے دیکھیں کتنے شائنی ہیں چمکدار ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ مزیدار ہیں تو ابھی اس کو تو جناب تھوڑا سا موو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اب آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل زبردست بہترین قسم کے کباب ہمارے تیار ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ تو آج ہم بنا رہے ہیں سیکھ کباب کی ریسپی سیکھ کباب کے لیے ہمیں کوئلہ انگیٹھی سیکھیں سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایک پرفیکٹ سیکھ کباب کی ریسپی دوں گا اس کے لیے صرف آپ کو ایک گھر کا پرانہ توا چاہیے اور اس طوے کی مدد سے آپ بہت ہی بہترین کباب گھر پہ بنا سکتے ہیں تو بڑے ہی چمکدار بڑے ہی ٹیسٹی فلیور فل بلکل بزار جیسی کمرشل ریسپی ہے کمرشل ہم اس کا امیزہ بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں سیکھ کباب بنانے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس آدھا کلو مٹن ہے اس کی دیکھیں بوٹی چھوٹی چھوٹی کی ہوئی ہے اور بغیر ہڈی کے یہ بون لیس ہے اس کے اندر سو گرام ہم فیٹ استعمال کریں گے آدھا کلو کے اندر تو یہ فیٹ بھی بکرے کی ہے اس کے اندر آپ گائے کا گوش بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک پھول لسنک ہے اور تقریباً ایک ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ادھرک ہے چھے سے ساتھ سبز مرچے ہیں اور یہ میرے پاس گرینڈر ہے چوپر ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو چاپ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو بھریق کرنا ہے اگر آپ کے پاس چوپر وغیرہ نہیں موجود تو آپ اس کو بزار سے بھی کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی اس کے اندر چربی ڈال دیں گے فیٹ ڈال دیں گے تو فیٹ کو بھی اسی طرح سے بھریق چوپ کر لیں گے تو اگر آپ اس کو بزار سے کروا رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں اکٹھی ڈال دیں پیاز آپ نے الہیدہ نکالنا ہے باقی ساری چیزیں اکٹھی نکالنی ہیں یہاں پہ اس کے اندر گوش ڈال دیں گے گوش کو بھی ڈال کے اور بھریق اس کا کیمہ بنا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کا بھریق کیمہ بن چکا ہے تقریباً چار میڈیم سائز کے پیاز تھے پیاز کو بھی دیکھیں میں نے چاپ کر لیا تھا اور اچھی طرح اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیا اس کا پانی نکال دیا پیاز بھی ڈال کے اچھی طرح ساری چیزوں کو گرائنڈ کر دیا مسالوں میں ہمارے پاس ایک ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون اجوائن ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ کے دانے ہیں ایک بڑی لائچی ہے چار لونگ ہے دو ٹکڑے دارچینی کے ایک جاوتری کا پھول ہے چھوٹا سا چھوٹا سا ٹکڑا جائفل کا ہے اور ایک ٹی سپون ہی خوشک دھنیا ہے تو مسالوں کو یہاں پہ ہم ڈرائے روست کریں گے یہاں پہ تب تک اس کو روست کرنا ہے جب تک اس میں سے اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو بالکل ہلکی سی آگ پہ آپ نے اس کو روست کرنا ہے ایک میں نے اس کے اندر کشفیری مرچ بھی ایٹ کر دی ہے تو یہاں پہ مسالوں کو دیکھیں اچھی طرح پیس لیں گے یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون اس کے اندر حلدی کا پورڈر شامل کریں گے اور ان کو ہم پیس لیں گے اچھی طرح سے تو یہاں پہ دیکھیں مسالہ تیار ہو چکا ہے کباب کے لئے دیکھیں بہت فس کلاس سا مسالہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی اس کو ہم اس کیمے کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈالنا ہے اس کے اندر تقریباً یہ ایک چھٹکی سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو اچھی طرح یہاں پہ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تو جب اچھی طرح یہ کیمہ مکس ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں کیمہ کو ہم فریج میں رکھیں گے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اس کے بعد دیکھیں جی ابھی اس کے کباب بنانا سٹارٹ کریں گے تو برتن میں نے دیکھے چینج کر دیا تھا جہاں پہ اس کے کباب بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس طرح آپ کے پاس ایک سیخ ہو نیچے یہ کوئی بھی لوہے کی سیخ اور اس سیخ کی مدد سے آپ بہت ہی خوبصورت سے گھر پہ کباب بنا سکتے ہیں دیکھیں فنگر کے ساتھ آپ مختلف قسم کی اس کو شیف دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک میرے پاس پرانا توا ہے توا کو دیکھیں میں نے آگ پہ رکھ دیا آگ جلادی نیچے سے توا کو پری ہیٹ کر لیا اور نیچے سے فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اور توا آپ نے یہاں پہ پرانا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب توا کی ہیٹ سے یہ کباب پکے گا جیسے توا کی ہیٹ اوپر آئے گی تو یہ کباب پکے گا اور اس کے اندر جو فیٹ ہے وہ فیٹ تھوڑی تھوڑی کر کے دیکھیں ٹپکا ٹپکا کر کے یہ نکل جائے گی نیچے اور بہت ہی مزیدار اور جوسی سے کباب تیار ہوں گے تو دیکھیں اسی طرح سے آپ نے اس کی سائٹ چینج کرتے رہنا ہے اور آپ نے اس کو پکا لینا بڑا خوبصورت سا اس کو کلر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں اس کو میں نے پکا لیا ہے ابھی اس کو فائنل ہم مزید کلر دیں گے یہ دیکھیں اوپر سے کتنا یہ چمک دار اور یہ ٹوٹنے والی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر آپ اس کو کوئلہ انگیٹی پر بناتے ہیں تو وہاں پہ یہ کباب گرے گا نہیں میری یہ گرنٹی ہے آپ کو یہ دیکھیں بلکل میں اس کو ایک حالکہ سمپل چمٹے کی مدد سے اتار رہا ہوں کوئی میں نے اس کے اندر کوئی کاغذ رومال نہیں استعمال کیا تو یہ دیکھیں کباب بلکل نہیں ٹوٹ رہا بڑا یہ جاندار کباب ہمارا تیار ہوا ہے تو یہاں پہ کوئلہ گرم کر لیا ہے اس کے اوپر دو ڈروپ ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے یہاں پہ اس کو سموک بھی دیں گے تاکہ اس کے اندر باربی کیو فلیور ایڈ ہو جائے تو یہ پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کیا ہے ابھی کوئلہ اٹھا لیں گے اس کے اندر سے اور یہاں پہ ہم نے اس کو پکانا ہے خوبصورت سا کلر دینا تقریبا پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے آئل کا ایک کترہ نہیں اس کے اندر استعمال کیا تو آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں اس کے اندر جو چربی ہم نے استعمال کی تھی وہ ساری نکل چکی ہے کے بعد جب تھنڈے ہو جاتے ہیں ہمارے تعلقوں چپکتے ہیں اس میں یہ چیز نہیں آئے گی کیونکہ لو ہیٹ پہ ہم نے اس کو پکایا اس کی ساری چربی فیٹ ساری اس کے اندر نکل چکی ہے اور بڑا ہی زبردست شمک دار خوبصورت اور ذائکے دار یہ کباب ہمارا تیار ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ساری سائیڈوں سے میں نے اس کو خوبصورت کلر دے دیا اچھی طرح اس کو ٹوست کر لیا تو ابھی اس کو فائنلی ڈی شوٹ کریں گے ڈی شوٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرے پاس ایک سیزرنگ پلیٹ ہے تو اس کے اوپر دیکھیں میں نے پیاس کاٹ کے لگا دیئے ہیں اور اس کے اندر یہ کباب رکھ لوں گا گھر پہ اب یہ کباب تیار کر کے کسی فائی فٹار ریسٹورینٹ کا مزہ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو ٹرائی کرنا ہے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے ماشاءاللہ سے آپ کباب کے اوپر چمک دیکھیں کتنی خوبصورت آئی ہے اور کتنے اچھے یہ گھرل ہو چکے ہیں بلکل کوئی پہچان نہیں سکتا کہ آپ نے اس کو کوئلے پہ گھرل کیا یا آپ نے اس کو اس طرح توے پہ پین میں گھرل کیا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو ڈی شوٹ کر دیا اس طریقے سے آپ بلکل اس کو گھر پہ بنا کر کھائیں گے تو آپ کے اندر یہی فیلنگ آئے گی کہ آپ کسی ہوتل میں کسی فائف سٹار ریسٹورینڈ میں کھا رہے ہیں تو اندر سے دیکھیں میں توڑ کے دکھاتا ہوں کتنا یہ سپیشل ہے ویڈیو کو فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اور اس طرح کی بہت سی ریسپیز ہمارے چینل پر موجود ہیں کسی بھی ریسپی کا نام لکھیں بھائی سمیولا لکھیں ریسپی آپ کو مل جائے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ